کیونکہ سچ ضروری ہے سپا پردیشہ دکشہ شپاہ سنگھ راگریلی دورے پر رہے انہوں نے کہا کیا پہلے وانی سرکار کے پردھان منتری مونی بابا تھے تو آج کی سرکار کے پردھان منتری فی سارانپورو کاؤگریس نے تراز ببار کے سواغت میں ہوای فائرنگ کی گئی اس طرح فائرنگ کرنا غیر قانونی ہے جس پر پولس نے کاروائی کی بات کہی وارانسی میں بی جی پی کارکرتاؤں کو موٹر سائکل بیتریت کی گئی بینا پیٹرول کی دی گئی موٹر سائکل کو بھکیل کر خاری کرتا پیٹرول تنکی تک لے گئی امیٹھی میں سپا کے تیلوئی ویدان سبا کے قداؤت پور راجمندری مہینکیشور شران سنگھ بی جی پی میں فرامل ہو گئے ہیں اور سنکیت دیا ہے کہ امیٹھی بی جی پی ویدان سبا جناب میں پیچھے نہیں بولنچائر میں بھی نے ایک چور کو جم کر پیٹا دراصل چور ایک مائلہ سے موبائل چینکر بھاگ رہا تھا تبی بازار میں آسپاس موجود لوگوں نے چوٹو پکڑ لیا اور سنکیت پر پیٹا ہاپور کے دھولانا قصبے سے جویلس کی دکان سے لاکھوں کی قیمت کا سامان چوری کر لیا گیا چور چالیس گرام سونا پانسو گرام چاندی کے آبھوشن اور ہزاروں کی نگدی لے کر فرام جانزی میں پولس نے ایک یوک کے ہاتھ باندھ کر گھنٹوں نگن حالت میں رات بھر سے بیٹھائے رکھا یوک نشے میں اتباد مچا رہا تھا تب ہی ستانی لوگوں نے پولس کو اس کی سوچنا لاکھنگو پھیری میں بولے روڈ ٹریکٹر ٹرولی کی آب میں سامانے سے ٹکر ہوگی حادثے میں ایک ہی پریوار کے پانچ لوگوں کی موت ہوگی مرنے والوں میں دو مہلائیں بھی شامل بادہ میں سکورپیون نے سامانے سے آ رہی بائیک کو ٹکر مار دی اور موقع سے فرار ہویا جس میں بائیک سوار دو یوکوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی ماؤں میں خڑی جیپ میں پیچھے سے تیز رفتار سے آ رہی روڈ بیج بزڈے جبردست ٹکر مار دی حادثے میں دو لوگوں کی موت اور نو لوگ گم بھی روپ سے کھائے گئے جالونما ہائیوے پر ایک گاڑی اور اوٹو میں جبردست ٹکر ہو گئی حادثے میں ایک ماسوم بچے سمیچ چار لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ دس لوگ کھائے گئے سببت میں ایک چھاترے نے فانسی لگا کر آت مہتیا کر لی پولس نے شاو کو قبضے ملے کر پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے مرد آباد میں بزرے بیبا کی لاپروہی سے لائن مین کی موت ہو گئی پریجنوں نے شاو کو ہائیوے پر رکھ کر جام لگا دیا موقع پر پہنچی پولس نے پریجنوں کو سمجھا گیا پر جام کھلوایا گریٹر نیڈا میں ایک سوکشا کروی نے گھرے لوگ کل ہے کہ چلتے تناؤں ماہ کر خود کو گولی مار لی جس کے بعد خائل کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا جہاں اس کی حالت گم بھیر بتائی جا رہا ہے مرد پولس نے چار لاکھ ستائیس ہزار کے نقلی نوٹ برامت کیے ہیں اور ساتھ یہ نیلوپا کے پردشا تھکس کو نقلی نوٹ چاپنے کے آروف میں بھی گرفت آت گیا پیلی بھید پہ تناؤں چیف فرمسسٹ ہے ریبیج کا ٹیکہ لگانے کے لیے مریجوں سے بیس روپے سو گدار شلک لیتے رہے پیڑت نے اس کی شکایت ادھیک شک سے کی ماترہ میں ایک ار شکس کی ٹرین میں اچانک موت ہوگی اور شکس کا سوٹا بچہ اس کے پاس بیٹ کر روٹا رہا پولس نے شاو کو کوس مارٹن کے لیے بھیج دیا شاو کی شناخت فلال نہیں مہوبہ میں بھارہ سنگھا کیرت ساگر تالہ کے پاس پہنچ گیا کئی گھنٹے پانی میں تیرتا رہا ونوں کی حفاظت کرنے والے ونکرنی لاچا نظر آئی اور صرف خانہ مورتی کر چلے گئے ورانہ سی میں ڈاکٹر کی لاپروہی سے ایک مہلا کی جان چلی گئی جس کے بعد آکروشید پریجنوں نے اسپطال پروشاشن پر آروپ لگایا پرہنگا مکنی خازیاباد میں ایک لڑکی پر اسی کی سہیلی کے بوائی فرینڈ نے بلیڈ سے حملہ کر دیا فلال بلیت پریبار نے ماملی کی شکایت پولس سے کی ہے گھٹنا کے بعد لڑکا فراغ سنبھدر میں ایک پینشن دھارک کو بینک سے کم پیسہ ملا جس کے چلتے شخص مانسی گروپ سے پریشان ہو گیا اور کچھ دن بعد شخص کی موت ہو گئی پہلے بھید منور بندی کے چلتے ایک فیری لگانے والے مزدور کی ہارٹ اٹیک پڑھنے سے موت ہو گئی وہی ایس جیم نے موقع پر راجسل بیوہا کی ٹیم کو بھیج کر جانچ کروائی اور مدد کا پھروسہ بھی دیا میرٹ میں ایک نالے میں مہلا کی لاش ملنے سے ہر کم مچ گیا پولس نے شاو کو نالے سے نکال تک کو سپوارٹم کے لیے ویش دیا ہے حالانکہ مہلا کی ابھی تک شناخت نہیں رہا مطرہ میں تعلام میں مچھلی پکڑنے کے شخص کی تعلام میں ڈھومنے سے موت ہو گئی پرتک کا پریوار کسی بھی طرح کی پولس کاروائی کے لیے منہ کر دیا بھریلی میں انگریزوں کے زمانے کی جیل سے سب ہی قیدی نئی جیل میں شپٹ کر دیا گئے ہیں اس دوران سرکشہ کے کڑے بندوبست بھی کیے گئے ہیں بھریلی میں پولس نے ایک ریسٹرین میں چھا بیماری کر نوٹوں کی عدلہ بدلی کر رہے ہیں ہوتل مالک سمیت چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے پولس نے موقع سے چھ لاکھ روپے بھی برامت گورپور کے مہلا زلہ سپتال میں مار پیٹ ہو گئی برشت لپکا کو لیپ ٹیکنیشن اور اس کے دو ساتھیوں نے جم کر پیٹا جس میں وہ گم بھی روپ سے گھائل ہو گئی ہیں بھریلی میں پولس نے برامت کر لیا ہے پولس نے مہلا سمیت تین لوگوں کو گرفتار کیا جانسیمہ گھر کے واہر سے بدماش بائیٹ چوری کر پرار ہو گئی چوری کی واردات سی سی ٹی وی کامرے میں خید ہو گئی سی سی ٹی وی ماردات قید ہونے کے بعد بھی واہنچ اور پولس کی پکڑ سے ابھی تک کاس گنج میں چوروں نے گھر بکاس ادھکاری کی گھر میں چوری کی گھر میں رکھے کمٹی سامان اور نگدی پر اپنا ہاتھ ساپ کر چور پرار ہو گئی لونی میں آفکاری پولس نے چاپیماری کاروائی کر اٹھارے ڈوموں میں چار سو چار ازار چار سو کلوگرام دہن کو نشت کیا ہے ساتھی ستر لٹر کچھ شراب پرار ہو گئی ملاباد میں اندراجیہ گروہ کے چار شراب تسکر پولس کے ہتے چھوٹ گئے پولس نے آروپیوں کے پاس سی پچاس پیٹی اویت شراب پرامت کی ہے اویت شراب کی قیمت ڈھائی لاکھ روح نے بتائی جا رہے گوہنڈا پولس نے آٹھ واہن چوروں کو گرفتار کیا ہے پوچھتاج میں چوروں نے خبول کیا ہے کہ وہ واہن چوری کی لگ بھگ پچیس سے زیادہ چوری کے وارداتوں کو اب تک انجام دے چھوٹ گئی میرٹ میں بچوں کی کہا سنی میں سوسرال والوں نے محیلہ کو زندہ جلا دیا گمبیر حالت میں محیلہ کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا جہاں محیلہ کا علاج چل رہا پتھر پدیش کے لوکننبار لگم بیبھاگ کے سلاحکار سندیر شکلہ سلطان بیرزیلا سپتال پہنچے جہاں انہوں نے سو بیٹ کے محیلہ سپتال نیربانہ سلطانو خانبان کیا ہردوئی میں شاردہ نہر کے پٹنے سے ہزاروں بھی کا زمین جل بگنے ہو گئی اور کسانوں کی ہزاروں بھی کا زمین میں وہی فصل پانی میں ڈھوپنے کے ساتھی بربان جانسی میں مکھے وکاس ودکاری کاریالے کے باہر بیجی پی کے سر اندیار کا دھمنا پانچ گھنٹے بعد ہی ختم ہو گیا مکھے وکاس ودکاری نے کہا ہے کہ ساروزنک خط کے لیے ویدھائی کی دی جاتا چندولی میں اٹھوچالکوں کی اوپر بشلے کئی دنوں سے بھوک ملی جیسی ستیتی پیدا ہو رہی ہے جس کے بیروت میں سیکروں کی سنکھیا میں اور جو چالک بھوک ہڑتال پر پیٹھ گئے ہیں آگرہ کے ایک خیت میں ککشا ایک سک پانچ تک کی نئے کتابوں سے بھری دو بورے پڑے ملے ان خطابوں پر چاتروں کا نام اور پتہ تک لکھا ہوا تھا جس کی جانکاری سینیو بیلی بیت میں بیتے دو دنوں سے باغین اور اس کے شاوکوں کے پاک مارک ملے ہیں گامینوں میں درشت پھیل گئی ہے بچوں نے سکول جانا چھوڑ دیا ہے برنوی بھاگ پہلے کی طرح لاپروہ بنا ہاپور میں ایک تاکیہ مثال دیکھنے کو ملی ہے دونوں مندیر اور مسجد ایک ہی دیر پر بنے ہوئے ہیں مندیر اور مسجد کریب ایک سو پچاس سال سے بھی ادھک پرانے ہیں امبیٹر نرمہ دکھو پکا سیکر منبتری نے دس سوے بلوک کا شرہ نیاز کیا وہی رامیونتی برما نے بتایا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی نئے بلوک کی مانگ دس سالوں سے چل بھی اٹھلی بیاری وابچو جی کے جند دن پر گاز آباد میں ویجی پی کارکرتاؤں نے ڈیجیٹل انڈیا کو پرموٹ کرنے کا کام کیا ہے خوشی نگر کے دو گاؤں کو اپٹیکل فائیبر نیٹ ورک سے جوڑنے کا گوھر و پرابط ہوا ہے اس کے ساتھی سانسا راجش پانجے نے فری وائی پائی کا جو بارک کیا اور اساس دلی تک سوچ بھارت تبھیان کا سندیش لے کر سائیکل یاترہ پر نکلے تین یوکوں کی اٹھی ملیگر پہنچی جہاں باجپاہ کارکرتان ان کا زور دانسواہ کرتی ہے پرخواباد میں زلادگاری نے غریب بچوں کو گرم کپڑے اور کمبل بانٹے لیکن بچوں کی سنخیہ زیادہ ہونے سے موقع پر افرا تفرید دیکھئے دیو بریام غریبوں کو پروفیسر نے دس ہزار کمبل بانٹے کمبل کے ساتھ غریبوں کو ناشتے کا پہنچی بلڈانپور میں بے سہرہ لوگوں کو پانچ ہزار کمبلوں کا بطرن کیا گیا کمبل دینے کے کاریکرم مستل پر لوگوں کی پھاری پھر دیکھئے اور یہ میں وست بینک کے ذریعے غریب پروش مہلان اور بچوں کو نشل کونی وست دیے جا رہے ہیں لیکن یہ بینک سرکاری نہیں ہے جلے کے سماس سیگیوں نے اس بینک کی شروعات کی ہے کازگنز میں زلا پروشاسن کی بلڈانپور میں سواس میلے کا آئیجن کیا گیا سواس ویبا کی اور سے آئیجت اس میلے کا غریبوں کو روپے نہیں ہر نوج میں نوٹ بندی سے بیاپاریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا نوٹ بندی سے بیاپار ٹھپ پڑا ہے روزی روٹی کی دکت ہے لوگوں کے سامنے نوٹ بندی کا اثر مطرہ کے ساڑی ویابار پر بھی پڑا ہے ساڑی نرباتہ نے کہا ہے کہ یہ ویابار پر نوٹ بندی کے بعد خاص اثر پڑا ہے ہمارا پروڈکت دیہات ممبکتہ اور وہاں پیش کپ آگرہ میں نوٹ بندی کے بعد سے آلو کسان کافی پریشان ہے نوٹ بندی سے پہلے آلو کا پیکٹ جہاں پانچ سو روپے تک بٹ رہا تھا اب اس پیکٹ تو دو سو روپے میں بھی کوئی نہیں خرید رہا مراد آباد کے چاون آلو پر بنے چرس میں کسماس کا تیوہار دھوم دام سے منایا گیا کسماس پر خرور گرزہ گروں کو خوبصورت تھن سے سزایا گیا ویاباران آسی میں نوٹ بندی کا اثر کسماس اور نیوئر پر دی دیکھنے کو ملا جو بازار کسماس سے پہلے گنزار رہتے تھے وہ آج اداسی سے دیکھی رہے ہوگئے گوھرکرو میں پیڈل گرز سے شروع ہوئی ریلیا رستمپور ہوتے ہوئے آزاد چوک پہنچی جس کے بعد ریلیا سبا مطبطی ہوگئی ریلی میں ہزاروں کی سنکھیا میں بشاہ دونے شروع برلی میں ریلوے کو کیشلیس بنانے کی قواہی شروع کی گئی ہے کیشلیس ٹرانجیکشن کو بڑھاوا دینے کے لیے پورتر ریلوے کے ازاد نکر بندل نے US موشن لگائی پتے پور میں بدماشوں نے گھر میں لوگوں کو بندھک بنا کر لوٹ پاٹ کی اور موقع سے فرار ہوگئے سوچنا پر پہنچے پولس نے جانت شروع کر دی علیگر میں برلی جا رہی مالگاڑی مچین کی ایک بھوگی سٹیشن کے پاس پٹری سے اتر گئی جس سے ایک بڑا ہاتھ سا ٹل مطرہ میں نوٹ بندی پر لوگوں نے لنگ اور موہ پر خالی پٹی باندھ کر پردرشن کیا پردرشن کینسرکار خلاب کیا اور جم کر ناری با جالوب میں پڑوسی نے گھر میں سورہی مہیلہ سے گھر میں گھس کر رکھ کیا جس کے بعد پولس نے آروپی کو حیراست میں لے گورکپور میں پربو یوشو کا جنمو سے دھمدام سے منایا گیا اور سانتی چرچ میں لوگوں نے ایک دوسرے کو بدھائی دے کر کینڈل جلا کر جم کر سل علابہ میں کرسمس کے موقع پر تاش کے پتوں کا آنوخہ چرچ بن کر سبھی کو شکر کامنائے دی گئی علابہ کے نشان تمہار نے چرچ بنا کر اپنا خود دیکھنے سارنپور میں بھی کرسمس کے تیوہار کی دھوم دیکھنے کو ملی سبھی چرچ کو دھولن کی طرح سجا گیا اور بازاروں میں بھی کرسمس کی رونک دیکھی گئی سلطان پر رگر پائل کا پیسر میں چار پارکوں کا لوکار پڑ کیا گیا لیکن پتھر پر اگر تاریخ انیس دسمبر رکھی ہوئی ہے ادی سوچنا کے بھائی سے پرشاسر نے پتھروں کا نیرمان خروایا کازگرد بی بازپی جن دن کے موقعے پر بھارتی جنت پارٹی کے کاریال پر ایک گوشتی کا ایوزن کیا گیا اور بھاجپا خارک کرتاؤ نے بھاجپے کے نام پر اٹل آئی ٹی سیکٹر بھی کھولا چندونی میں پھولس عدیقشک نے نقش شدر کیا یوٹیوں کو آدم رخشا کے لیے ٹریننگ دلانے کی پہل کی ہے اس کے محلہ سفائی کو ٹرینر کے روپ میں نیوکت بھی کیا کارپور میں کرس کو لے کر لوگوں میں خاص دیکھا گیا میر شرچ میر شانتی کا سندیش دینے والی شمسی کی جن پر لوگوں نے دوسرے کو گلے لگا کر کر خرخہ بات میں کرس موقع پر بڑی سنخیام لوگوں نے کرس منایا اور دوسرے کو کرس کی بت آئی تھی مو میں بھی کرس کی دھوم دیکھی گئی کرس کے موقع پر بات شکر طریقے سے سزایا گیا تھا لگر کرس کا پر گھم دھام سے منایا گیا لوگوں نے اپنے گھروں کو سزا گئے شہر کے کئی چرز بھی دلہن کی طرح سزا گئے اور خبروں فیلال اتنا آپ بنے رہیے پرائیم نیوز کے ساتھ نمسکار یہ ہے پرائیم نیوز کیونکہ سچ ضروری ہے